نمسکار دوستوں جیوگرافی کلاس میں آپ کا سواگت ہے بھارت کا بھگول سرنکلا کے تحت اس کلاس میں جو ہی مالے پروت مالا ہے اس کا وستار اور اس سے زڑے ہوئے انے زوتتے ہیں ان کے بارے میں اور بھی کچھ گہنہ دن ہم انچی آرٹی بکس کے مادم سے کریں گے یہ ہے کلاس وشیس روپ سے ریٹ کے لیے اپی ہوگی ہے ساتھ یا ساتھ اگر کوئی انے بھی دیار تھی جیسے پولیس ہے پٹواری ہے آر ایس پری ہے یعنی کوئی بھی اگزام جس میں جیوگرافی آتا ہے اس کے لیے بھی آپ کے لیے لابدائک ہے یہ آپ منموحک نظارہ دیکھ رہے ہیں ہیمالے پروت کا اور طبیعت خوص ہو جاتی ہے اسے نظاروں کو دیکھیں اگر ریل میں ان درشیوں کو دیکھا جائے تو ایک دن تو بھوک پیاس ہی نہیں لگتی یہ مان لو اتنا ساندار پراکرتک نظارہ یہ شیوالک جو پاہڑیاں ہیں جن کے بارے میں ہم ترچہ کریں گے جو کی نمن ہیمالے یا اتری جو دکشن ہیمالے ہیمالے ہیمالچل اور اس کے آس پاس والا وہ شیوالک کی جو پاہڑیاں ہیں ان کا نظارہ ہے یہ ہے کےٹو بھارت کی سب سے انچی پروت چوٹی جو کی پیوکے میں ہے اور ویسوے کی دو نمبر کی سب سے انچی چوٹی کتنا خوبصورت نظارہ ہے یہ پورے پہاڑ برپ سے ڈھکے وے رہتے ہیں اور یہ نظارہ ہے دارجی لنگ کا دارجی لنگ چائے کے لئے پرسید ہے انگریزوں نے یہاں کی استطیق کو دیکھ کے چائے کی کھیتی شروع کی شکم کے ٹھیک نیچے ہے یہ اور پسیمی بنگال میں پڑتا ہے دارجی لنگ تو کتنا منموحک نظارہ ہے بلکل کی نظریں ہٹانے کا ہی من نہیں کرتا تو ایک چیز اور اس میں خاص تھی آپ کے یہ جیسے جو ویڈیو تھا لگایا تھا تو بہت اچھی چیز مجھے لگی کہ آپ لوگوں کا روجہان بہت ہی ساندھار ہے دیکھیں پانسو تیتیس لائک اور جیرو ان لائک ایسا بہت کبھی کبھاری دیکھنے کو ملتا ہے دو چار لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ان لائک کرتے ہیں ہم کی پھترتی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا مگر پھر بھی ایک من کو سکون ملتا ہے اس کے لئے آپ لوگوں کا سکریہ آپ لوگوں کے میرے کمنٹس بھی پڑتا ہوں بہتی جو ہے دل کو چھوڑ لینے والے کمنٹس ہوتے ہیں ایک کئی ویڈیارتی کہیں کہ ہمیں ویڈیو نہیں ملتا آپ کا تو جیسے دیکھیں جیسے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ڈسکریپسن میں آپ دیکھ لینا تو ڈسکریپسن جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے پرتے ایک ویڈیو کے نیچے یہ ایک چھوٹا سا تیر کا نسان ہوتا ہے اس پہ آپ جیسے ہی انگولی رکھیں گے اس کو ٹچ کریں گے تو اگلا سین آپ کے اس طرح سے دیکھے گا یعنی یہاں آپ کو یہ ہر ویڈیو میں آپ کو ملتا ہے دوستوں تو جہاں کہیں بھی ہے نا کہ لنک کے لئے ڈسکریپسن دیکھیں تو اس تیر پہ کلک کیا آپ نے کلک کرتے ہی یہ جیسے میں نے لکھ رکھا ہے کہ پارٹ ایک دیکھنے کے لئے آپ یہاں سے دیکھیں تو میں سارے ویڈیو کے لنک یہاں میں ڈالتا رہوں گا تو آپ جشٹ ویڈیو کے نیچے بھی اس کا اگلا پارٹ پسلا پارٹ وہ سب دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب واپس آپ کو دکھا دیں بھارت کا بھوگول اس میں بھو آکرتک پردیس ہے اس کے بعد میں ہے جلوائیو یہاں ندیا نہیں دے رکھا تو ہم ندیا نہیں پڑیں گے تو بھو آکرتک پردیس والا ٹوپک ہے اس کو پہلے ہم اچھے سے کور کر لیتے ہیں تو دوستوں آپ کو یہاں اسکرین پر دیکھ رہا ہے یہ جو پستک ہے وہ کقسانو کی انشیارٹی بھگول کی پستک ہے راجستان میں بھی یہ شلیویس لگو کیا گیا تھا انشیارٹی والا تھوڑا کافی سرل باسمیں اس میں بتایا گیا ہے تو میں نے کیول انڈر لائن کر رکھی ہے جو گرین مارکر سے وہ ہی لائن آپ کے کام کیے آپ چاہو تو پوری کو پڑھ سکتے ہو اسکرین سوٹ لے کے دیکھیں یہ جو پرتوی جو ہے پرتوی کے اندر یہ جو مہادیف وغیرہ ہے یہ پلیٹوں کی روپ میں ہے تو ان پلیٹوں میں لاکھوں ورسوں سے ہو رہی گرتے کے کارن مہادیپوں کی استطھی اور آکار میں پریورتان آیا ہے آج بھی جو ہے مہادیپ ہے وہ کسک رہے ہیں جیسے بھارت ہے تو وہ اتر کی اور کسک رہا ہے تو یہ پلیٹے کیا ہے تو پلیٹے کا نام لیتے ہیں اپنے دیماغ میں آتی ہے ناستے والے پلیٹ تو یہ پلیٹے وہ ہے دوستوں جو جمین کی جو ستہ ہے اس پر جو یہ مہادیپ وغیرہ وہ پلیٹ کے روپ میں ہے تو یہاں دیکھا آپ کو خاص چیزوں کے بارے میں سب سے پراشین بھو بھاگ جو ہے وہ پرائے دیپ یہ بھاگ ہے اگر آپ سے پرسند پوچھا جائے کہ ہمالے پراشین ہے تو پرائے دیپ یہ جو پتھار ہے جو گوڑوانا بھومی کا حصہ تھا اب یہ گوڑوانا کیا ہے پوری سرچہ کریں گے ایک بارہ آپ سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے تو گوڑوانا بھو بھاگ جو ہے وہ سب سے پراشین ہے گوڑوانا بھو بھاگ کے ویسال چہتر میں بھارت آسٹریلیا افریقہ دکشنی امریکہ اور انٹارکٹک چہتر ساملتے یہ ہم چیزیں ابھی میپ کے مادے دیم سے بھی دیکھیں گے پینجیا پینتھالاسا انگارا بھومی وہ سب تو کیا ہوا تھا کہ بھارت آسٹریلیا کی پلیٹ گوڑوانا بھومی سے الگ ہونے کے بعد اتردشا کی اور پروائیت ہونے لگی اور ویسال جو پلیٹ ہے یوریشین پلیٹ سے ٹکرائی ان دونوں کے ٹکرانے سے کیا ہوا کہ جو ٹیتھے ساغر تھا بیچ میں وہ سائیڈ میں چلا گیا اس کی جگہ ہمالے آگیا او سادی چٹان ولیت ہو کر ہمالے اب کئی بار پوچھا جاتے کہ ہمالے کیسا پروت ہے ولیت پروت ہے ٹھیک ہے اور پسیمی ایشیا کی پروتی سرنکلا میں وکشیت ہو گیا گوڑوانا بھومی ویسال مہادیپ پینجیاں کا دکشنطم بھاگ ہے جس کے اتر میں انگارا بھومی ہے یہ ابھی ہم اور دیکھیں گے میپ کے مادم سے ٹیتھیس کے ہمالے کی روپ میں اوپر اٹھنے سے پھر کیا ہوا کی اس کے کنارے دھنس گئے اور پرنام سروپ ایک بہت بڑی درونی کا نیرمان ہوا یعنی نیچی زمین وہاں کیا ہوای جو ندیاں ہیں ندیاں اپنے ساتھ میں کنکر پتھر میٹی لاتی ہیں ان کو کہتے ہیں او سادی نکشیپ ان سے دھرے دھرے یہ میدانی علاقہ بھر گیا تو اتر کے میدانی علاقہ نیرمان ہوا سمجھ میں آرہی ہے بات کوئی بات نہیں چنٹہ نہیں کریں آئے گی آگے دیکھو اور اس کو کلیر کریں گے جیسے یہ آپ یہ آپ ایک منٹ یہ آپ دیکھئے اس میں یہاں یہ سات پلیٹے ہیں تو ایک بار آرے سپری ایکزام میں صدہ صدہ پرسند پوچھا گیا کہ پڑکتوی پر کتنی جو پلیٹ ہے اس کے ادھار نہ تھی تو سات پلیٹ دیکھو سات پھیرے سات وچن تو آپ کو یاد رہ جائے گا سات جن میں تو سات ہی پلیٹ ہیں کون کون سی مہادیپ آپ کو یاد ہے آرہم سے سات مہادیپ تو ویسے ہی آپ دیکھئے ایک تو ایسیا تو ایسیا اور یوروپ تو ایک ہی ہے ویسے تو آپ کو ایسیا کی بزائے یوریشیا نام یاد اکھ لینا یوریشیا ٹھیک ہے دوسرا ہو گیا افریقی پلیٹ پہلے آپ پلیٹوں کے نام دیکھ لو ایسیا افریقہ ہو گیا اس کے بعد میں یوروپ نام نہیں ہے یوروپ کٹ گیا یہاں سے دو پھر اتری امریکی پلیٹ دکشین امریکی پلیٹ چار ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ایک پلیٹ ہے انٹارکٹک پانچ پانچ مہادیپوں کے نام سے ہو گئے اب چھٹا جو ہے وہ ہے اوسترلیان تو اوسترلیا بھی مہادیپی ہے تو آپ کو یاد رکھنے میں سویدہ بتا رہا ہوں میں تو انڈو اوسترلیان پلیٹ ساتھویں پلیٹ ہے مہا ساگر کے نام سے پرسانت مہا ساگریا پلیٹ کیونکہ سموندر کے نیچے تو تلی ہے نا جمین ہی ہے تو مہا پرسانت ساگریا پلیٹ تو یہاں گائب کونسی ہوگی یوروپ والا نام اپنے کو ہٹا کے اور پرسانت مہا ساگر کا نام یاد رکھ لینا ہے تو آپ اجیلی ساتھو پلیٹوں کے نام ساتھو مہادیپوں سے جوڑ کے یوروپ والا ہٹا دو یوروپ اور ایسیا جڑ گیا اور ویسے بھی یوروپ اور ایسیا چاروں اور ان کے سمدر نہیں ہیں کیول جو کاکیسس پروت ہے یورال پروت ہے ان سے الگ ہوتے ہیں یہ تو ان کو سمیت طور پرسے یورویسیا ہی بولتے ہیں تو ساتھ پلیٹیں آپ کو یاد ہو گئی یاد رکھنا آپ کو یہ پلیٹیں کیا ہیں ابھی بھی گتی کر رہی ہے دیکھیں آپ تیر کے نسان سے جیسے جو افریقی پلیٹ ہے اور انڈو اوشٹریلن پلیٹ ہے یہ اتر کی اور گتی کر رہی ہے یہ ادھر گتی کر رہی ہے یہ اس طرح بھی گتی کر رہی ہے افریقن تو اس طرح سے ان کی گتیاں ہیں تھکا تھوڑی تھوڑی ابھی بھی ویگیانک بتاتے ہیں کہ بھارت ہر سال ایک دو سیمیں اتر کی اور کھسک رہا ہے تو آگے اور سمجھتے ہیں اس کو اب یہ دیکھیں آپ یہاں پہ کہ بھوتی کاکرتیوں کی نرمان کی ویخیہ کرنے کی کوسس کی ہے ویگیانکوں نے پلیٹ ویورتنک سیدھانت جوانا پلیٹ کا کھسکنا وغیرہ پلیٹ ویورتنک اس سیدھانت کے انسار پرتوی کی اوپری پرپٹھی سات بڑی اور کچھ چھوٹی پلیٹوں سے بنی ہوئی ہے تو یہ آر ایس پر ایکزام میں پرسند پوچھا گیا جیٹ میں پوچھا جا سکتا ہے پلیٹوں کی گتی کے کارن پلیٹوں کے اندر اور اوپر کی اور اس طرح مہادیپی شیلوں میں دباؤ اتپن ہوتا ہے یعنی جو مہادیپ کی جو شیل ہے یعنی چٹان ہے پتھر انہوں میں دباؤ اتپن ہوتا ہے جن سے یا تو وہ ولیت ہوتے ہیں ولیت کا مطلب کیا ہوا ادھر سے بھی ادھر سے بھی جور پڑا تو وہ یوں اوپر ٹھیک ہے اوپر اٹھ جاتے ہیں تو ولن برنسی کرن ٹوٹنا جو علا مکھے کریائیں ہوتی ہے ان پلیٹوں کی گتیوں کے خارن اب آپ یہ دیکھیں گتیاں جیسے الگ الگ گتیاں ہیں یہ یہ کہلاتی ہے ابھی شاری یعنی پلیٹیں اب یہاں تو دیکھو یہ انٹین سی بڑی ہوئی ہے انٹین نہیں ہے ایک طرح سے بڑی بڑی جو مہادیپوں کی روپ میں جو چٹانے ہیں وہ ہے تو یہ سمجھانے کے لئے سے بنا رکھا ہے اگر یہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے تو ابھی شاری گتی اور اگر یہ تو کلیر ہو گئے نا اگر آپس میں ایک دوسرے ایک طرف آ رہی ہے تو ابھی ساری ایک دوسرے سے دور جار رہی ہے تو اب ساری اوپر نچے آ رہی ہے تو روپان تر شیما تو یہ تھوڑا سا سمجھانے کا پریاس کیا گیا ہے اس میں ٹھیک ہے اب آپ کے اور ہم بات کرتے ہیں اس کو ہم اور دیکھیں گے ابھی انگارہ لینڈ ہے اور وہ صرف چیزیں بھی ہم دیکھیں گے یہاں ایک سیکنڈ تو اب دیکھیں تھوڑا اور سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں کہ پرتوی پر کروڑوں ورس پہلے کیول ایک ہی مہادیب تھا جس کا نام تھا پینجیا کیا نام تھا پینجیا ٹھیک ہے پینجیا اور جو سائیڈ میں جو سمدر تھا اس کا نام تھا پین تھالاسا ٹھیک ہے پینجیا پین تھالاسا یہ او دہارنا کس بھوگولویتا نے دی ہے الفریڈ ویگنر اس کو کہتے ہیں الفریڈ ویگنر تھیوری تو اس کا یہ کہنا ہے کہ شروعات میں یہ ایک تھا پھر اس کے دو ٹکڑے ہو گئے تو یہاں دوسرا چطر دیا گیا ہے ایک ٹکڑا کہلائیہ گوڑوانا لینڈ اور دوسرا ٹکڑا کہلائیہ لوریسیا لورینسیا ٹھیک ہے تو اس کو گوڑوانا اور اوپر والے کو انگارہ بھومی بھی بولتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گوڑوانا جو لینڈ ہے دیکھو آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تو یہ جو علاقہ ہے گوڑوانا والا یہ اسی میں بھارت بھی ساملتے تھا بھارت ہے اوشٹریلیا ہے افریقہ یعنی پرچوکا جو دکشنی حصہ ہے وہ یعنی آپ دکشنی گولارد مان لوں تو وہ سب اس میں ساملتے اور یہ پھر کیا ہے آپس میں ٹکرا کے اور ٹوٹ گئے تو سات پولیٹے بن گئی دو سے ان کی بن گئی سات تو آگے ہم بات کریں یہاں اور بتایا گیا کہ بھوگربی طور پر پرائیدی پہ پٹھار پرچوی کی اس سطح کا پراشینطم بھاگ ہے اب آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا بھارت کا جو گوڑوانا لینڈ ہے یعنی جو پرائیدی پہ پٹھار ہے پرائیدی پہ پٹھار کونسا ایسے دکشن بارے دیکھتے ہیں ہم مانچتر تو بیچ والا جو حصہ نا یہ تو یہ بہت پراشینطم ہے کیوں کیونکہ یہ گوڑوانا لینڈ کا حصہ ہے تو ہمالے تو باند کا ہے کیونکہ دو تھی اس کے بعد میں سات پلیٹے وہ بنی ٹکرائی تب کی ہیں تو ہمالے تو یوہ ہے نیا ہے اور ہمالے اور اتری میدان حالی کے بنی اسطلاح کرتیاں ہیں تو حال کا مطلب کچھ کروڑ ورس پہلے یہ یوہ اسطلاح کرتی ہے اتری میدان جلوڑ نکشیپوں سے بنے ہیں پرائی دیپ پتھار آگنی دیان رکھنا ہے پرائی دیپ کا جو پتھار آگنی شیلوں سے بنا ہوا ہے اور کم انچی پاہڑیاں ہے وہاں پہ مکھے بھوگولک ویورن اب دیکھیں بھارت کا جو بھوگولک ویورن ہے اس میں اتنے آکرتیوں میں باند سکتے ہیں بھارت کو ایک تو ہمالے پر پتھار ایک اتر کا میدان ایک پرائی دیپ پتھار ایک بھارت کا مرستل ایک تٹیہ میدان اور ایک دیپ سمو ہے یعنی ہمالے ہو گیا ہمالے کی میدان میدان کے نیچے پرائی دیپ کا پتھار پرائی دیپ کے پتھار اور اپنا راجستان میں مرستل چار پھر دونوں سائیڈ میں جو تٹھ ہے وہ تٹیہ میدان پانچ اور جو دیپ رہ گئے وہ چھے ٹھیک ہے تو ان چھوہوں کا دن ہمیں اس میں کرنا ہے تو اب آپ سمجھنے کا پریاز کریں ہمالے پروت تھوڑا سا کٹھ ٹوپک ہے مگر ہم اس کو سرل کریں گے آپ دھیان سے سنیے تو یوہ ہے ہمالے اور ولیت پروت دیکھیں پرسن شدی پرسن پڑے پرسن سندو سے لے کر برم پتر تک یہ پھیلا ہوا ہے سب سے اس کے چوڑائی کس میر میں 400 کلو میٹر اور ارون چل میں لگ بگ 150 کلو میٹر ہے لگ بگ 400 پھر 150 یعنی ارون چل سائیڈ میں دیرے دیرے کم ہوتا جاتا ہے یہ آپ دیکھئے آرام سے یہ میپ تو یہ میپ تو آپ کل بھی پرسن بھی دکھایا تھا یعنی ہمالے پروت یوں ہے اس طرح سے اور ادھر اس کی کچھ گاٹیا ہیں تو ایک طرح سے اب اس میں ایک اور دیان لکھنا ہے ادھر والی جو چوٹیا ہیں یہ کافی انچی ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں وریحد ہمالے مہان ہمالے یا ہماتری بیچ والا ہے وہ کم ہے تو اس کو کہیں مد ہمالے اور اور نیچے والی اس کی اور کم ہے تو اس کو کہیں گے ہم لگو ہمالے نمن ہمالے یا شیوہ لکھ شیوہ لکھ تین ہو گئے اب اس کے تین نیچے اور بنتے ہیں اس طرح سے جیسے دیسہ کے حساب سے ادھر پسیمی دیسہ ہے تو یہ پسیمی ہمالے یہ ہو گیا مد ہمالے اور یہ ہو گیا دروالا بچ گیا جو وہ پوروی ہمالے پوروانچل پورو اتر یہ صد تو ان سب کے چیزے وں سکھے میں دیکھتے ہیں جو کنچن جنگہ ہے کافی انچ آگے واپس نیچے ڈھال دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کو ہم تین بھاگوں میں بانٹ سکتے ہیں سب سے اتری بھاگ میں اس تیت سنکلا کو مہان ہمالے یا آنترک ہمالے یا ہمادری کہتے ہیں یعنی جو سب سے انچی ہے بھارت کے حساب سے لاشٹ والا اور ادھر نیپال دیوت کا پٹھار آجاتا ہے یعنی اس سائٹ ڈھالے تو ادھر بھی ڈھالے ہیں تو یہ ادھک ستت سنکلا ہے ایک میں آپ لوگ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس پران میں لکھا گیا ہے بھارت وہ دیس ہے جس کے اتر میں ہمالے ہے دکشن میں ساغر ہے تو وہ اور ہمالے مطروں اپنے رکشہ بھی کرتا ہے بھارت کی بہت سارے حملوں سے اس نے رکشہ کی ہے پراکرت روپ سے اپنے لئے میدان تیار کرتا ہے سائی بیرے سے آنے والے تھنڈی ہواوں سے بچاتا ہے تو بھارت کے جو سنس کرتی ہے اس کے نیرمان میں اس کا یوگدان ہے اب دیکھو کچھ اونچے شکھر دیئے گئے ہیں تو سب سے اونچا شکھر آپ جانتے ہیں ماؤنٹ ایوریش نیپال میں ہے دو نمبر اس پستک نے نہیں دیا آپ کیوں نہیں دیا پتہ نہیں تو میپ میں بھی دکھائے جاتا میپ کبھی اپنے کٹا آو تھوڑی دیکھا اور ہم تو پورا ہر بھارت وارشی کی تمنہ ہے کہ بھارت میں واپس سامیل ہو تو اس کی اونچہی ہے 8611 کٹو کی تین نمبر پہ آتا ہے کنچن جنگ کٹو کے بعد ویشو کا اور بھارت میں اس تحت پوچھا جائے کٹو option نہیں ہو تب آپ کنچن جنگ کر دینا ہے ایک نمبر پہ تو اس کی اونچہی یہ ہے 8500 تو 3 کے تو آپ بھی یاد رکھ لینا پھر مکالو دھولاگیری بگر نیپال میں ہے ننگ پروت یہ بھارت کا اگر پوچھا جائے تو کٹو اور یہ انہ ہے باقی سب اتنا یاد رکھنے آپ کو آو سکتا نہیں ہے آگے دیکھئے اگلا important ہیمالے کا بھاگ ہے وہ کروڑ گرے نائٹ کا بنا ہے پوچھا جا سکتا ہے اور یہ سرنکلا میں سب رب سے ڈھکی رہتی ہے جو اس لئے اس کا نام ہی جو گرے نائٹ سے بنا ہوا ہے اور اس کے بعد میں ہیمادری کے دکشن میں پروت سرنکلا سب سے ادھک ایسم ہے یعنی ایسم کا مطلب سمان نہیں ہے ہیماجل یا نم ہیمالے کے نام سے جانی جاتی ہے یعنی جو بیچ والا ہے مد ہیمالے اس کو ہیماجل بھی کہتے ہیں اور اس کے نیچے والا ہے سی والک تین اس کی سرنکلا ہیں پیر پنجال سب سے لمبی اور سب سے میتوپن سرنکلا ہے اس میں پیر پنجال کس میں اس مد ہمالے میں کانگڑا اور کلو کی گھاٹیاں بھی اس میں استط ہے کسمیر کی گھاٹی کانگڑا اور کلو کی گھاٹی جو گھرین کیا وہ باقی آپ مد پڑنا کوئی خاص جس میں پرسن نہیں بنتا تو یہ پنہ آپ کو سمجھ دیں دوست کہ جو سب سے انچی چوٹیاں ہیں وہ ہو گیا ہمادری یا مہان ہمالے اس کے ٹھیک نیچے اپنے کسمیر میں اور نیچے کی طرف وہ ہو گیا ہماشل اور وہ ہماشل پردیش بھی ہے وہ علاقہ اور اس کے نیچے والا ہو گیا شیوالک اور اس کے بعد میں بات آتی ہے ہمالے کے سب سے باہری سرنکھلا کو شیوالک آ جاتا ہے یہاں سے پرسن پچھے جاتے سب سے باہری یا سب سے نیچے والے بھارت کی اور میدان کی اور سلطتہ شیوالک کے بیچ میں لموت گھاٹی کو دون کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ پچھا جا سکتا آپ سے ہماشل اور شیوالک یعنی بیچ والا اور ایک دم نیچے والا دو نمبر اور تین نمبر کے بیچ میں جو گھاٹیاں ہیں ان کو دون بولتے ہیں دون اس لئے نام ستلوز اور شندو کے بیچ ہمالے کے بھاگ کو پنجاب ہمالے بھی کہتے ہیں اب اگر ہم پورو سپسیم کی بات کریں تو ستلوز ندی اور شندو ندی کے بیچ ہمالے ہے اس کو کہیں گے پنجاب ہمالے ستلوز اور کالی ندی کے بیچ ہمالے ہے یہ بھی امپورٹینٹ ہے اس کو کہیں گے کالی ندی کدر ہے گنگا کی سائق ہے گگر کے آس پاس ہے تو اب ہم مد ہمالے کی بات کریں تو اس کو کماؤ بھی کہتے ہیں کماؤ ہمالے کماؤ ناو کئی بار پچھا گئے اگزام میں اور نیپال والا اور در والے کے بات کریں پورو والے تو دیہانگ ندیاں اسم ہمالے کا شیمان کرتی ہے سمجھ میں آرہا یا کچھ آپ کنفیوز ہو رہے ہیں آپ پونہ دیکھئے لاشت تک آپ کے سمجھ میں آ جائے گا آپ ویڈیو دیکھتے رہیے برم پتر ہمالے کے سب سے پوروی شیمہ بناتی ہے برم پتر ندی یہ بھی آپ کو دیہان میں رکھنا ہے اور ندی آپ کو کچھ بھلے ندی ٹوپک نہیں ہے مگر کچھ سمجھ نہ ضروری ہے تو انہیں پوروانچل یا پوروی پہاڑیاں بھی کہتے ہیں جو پوروانچل چھتر ہے جو کی ہوتی سپورٹ بھی ہے جیو بیتا کی درشتی پوروانچل میں پٹکائی ناغا میجو مڈیپور پہاڑیاں سامل ہے اب آپ کے تھوڑے س کیوسن آئے ہوئے ہیں تو آپ بتائیے دیکھیں کیوسن کو پڑی ایک اسطلی بھاگ جو تین اور سے سمدر سے گرا ہو کیا کہلاتا ہے کیوسن نمبر ایک تو آپ کا جواب میں کمنٹ میں چاہوں گا بھارت جیسے دکشین کی اور سے جو ہے وہ یہ ہے اتر بھارت کے دیپ کہتے ہیں جس کے چاروں اور جل ہو تٹ کہتے ہیں جو سمندر کے کنارے ہو تو آپ سمجھ گئے ہوں بھارت کے پوری بھاگ میں میامار کی شیمان کرنے والے پروتوں کا سکت نام کیا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں آرام سے کیا اتر ہوگا کمنٹ کریں کمنٹ کرنے سے آپ کی ایکٹیویٹی بنتی ہے پوروان چل ٹھیک ہے گووہ کے دکشین میں پس سمی تتی پٹی کیا کہلاتی ہے گوہ کی جو بھاشا ہے اسی آدار پیس کا نام رکھا گیا ہے تو یہ کہلائے گی کمنٹ پوروی گھاٹ کا سروت شکر ہے پوروی گھاٹ جیسے یہ بھارت ہے دکشین کی اور سے تو یہ پوروی گھاٹ تو یہاں کی پہاڑیا زیادہ انچی نہیں ہے تو یہاں کا سروت شکر کیا کہلائے گا تو اتر ہو جائے گا مہندر گری ٹھیک مہندر گری تو آپ یاد دکھ سکتے ہیں अब دیکھو کقصہ 11 के NCRT है उसमे भी इसी टाइब का पार्ट दिया वा उसमे कोई खास दिजे है आप के लाइक वो मेरे याँ छंटी है आप इनको पढ़े ग्रीन ग्रीन वाला वर्तमान अनुमान के अनुसार पर्थ्व की आयू कितनी है 46 करोड वर्स या पुछा जा सकता आराम से पर्थ्व की आयू लगबग 46 करोड वर्स करोड वर्स पहले इंडियन पलेट भूमदे रखा के दक्सिड में इस्ति थी मैंने बता दिया आपको गोडवाना का सामिल था फिर वो गोडवाना टकराया और यहां इंपोर्टेंट आपके इस साइड में आपके खास इंपोर्टेंट में प्राइदीप जो है वो भी नाइस और ग्रेनाइट यानि नीस और ग्रेनाइट से बना है हिमाले भी ग्रेनाइट से बना है तो एक ही बात है इसमें अब यहां आपके खास में यह है देखो सिंदू गंगा बर्म पुतर का जो मेदान है मोलत है यह एक भू ابھی نیت گرت ہے یعنی کہ پہاڑ بن گیا جسے یہاں پہاڑ بن گیا تو نیچے والا تو گڑڈا ہو گیا تو یہ ندیوں سے گڑڈا دیر دیر بھر گیا تو گرت ہی ہے ایک پرکار کا اور یہ 6 کروڑ ورس پہلے ہوا اس کا نیرمان تو پرتوی 6 کروڑ یہ 6 کروڑ یعنی آگے والے 4 پوئنٹ سہدے کو 6 پوئنٹ 4 اُلٹا کیا ہوا ہے پوئنٹ بیچ میں زور دیا دکسین بھارت ہے کہ اس تھیر پرنتو کٹا فٹا پٹھار ہے جبکہ ہمالے کو زیادہ استر نہیں مانا گیا ہے یہ ہوتا ہے گارج گارج کیا ہوتا ہے کہ جیسے ندی آ رہی ہے تو ندی کیا کرتی ہے چٹان کو چٹانوں کو کاٹتی ہے تو کاٹتے نیچے بیٹھتی جاتی ہے سائیڈوں میں پہاڑیاں انچی رہ جاتی ہے اور بیچ میں ندی نیچے رہ جاتی ہے تو گھاٹی ٹائپ کی جو بنتی ہے نا ندی والے اس کو کہتے ہیں گارج جسے راجستان میں چمبل بھی گارج بناتی ہے تو یہاں بھی دیکھو کقسہ گیارہ میں بھی اس کے چھے پارٹ کیے ہوئے ہیں ایک تو ہمالے ہو گیا ایک ہو گیا میدان پھر ہو گیا پٹھار ایک اپنا راجستان کا مرستل اور ایک تٹ والے میدان اور ایک دویپ بہار والے اس طرح سے آگے دیکھئے خاص خاصی جہیں آپ کے لئے لئے ہیں اتر پسیمی دیسہ سے دکشن پوری دیسہ کی اور فیلی ہے کونسی بھارت کے اتر پسیمی بھاگ میں ہمالے کی اسرینیا اتر اور پسیمی بھاگ میں جو ہمالے ہے یعنی یہ کسمیر والا آ رہی ہے یہ اتر پسیمی دیسہ یعنی جیسے یہ دیسہ کیم بات کریں اتر اور یہ پسیمی اتر دیسہ سے دکشن پورو ہے یہ دکشن اور یہ پورو ہے اس سائیڈ سے اسے پھیلی ہوئی ہے ٹھیک ہے میجورم، ناغالینڈ اور منیپور میں یہ پہاڑیاں اتر دکشنی دیسہ میں پھیلی ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے یہاں اتر دکشنی یعنی اس طرح سے اب کیسے یہ آپ کو ابھی میپ میں اور سمجھا دیں گے آپ کو پورو پسیم کی لمبائی ڈھائی اجار اور یہ اپنے پہلے نائیتے میں بھی آ گیا تھا چار سو کلومیٹر سے ایک سو ساٹھ اور بھارتی اکمہ دیپ کے دیسوں کے نام بتا سکتے ہیں تو دیکھو یہاں بھارتی اکمہ دیپ اے میامار بی افغانستان سی چین ڈی پاکستان یہاں آپ کو اتر کمنٹ میں دینا ہے کہ ان چاروں دیسوں میں سے کون سا بھارتی اپ مہدیپ میں سامل ہے ٹھیک ہے کمنٹ میں اتر دے میں یہ ہمالے کا چطر ہے اور وہ اتر اس کا وشن پران ہے نا اور آگے کون سا وہ جو ہمالے والا ہے اب دیکھو کسمیر والا ہمالے ہمالے کی پو بھاگ ایک ہو گیا ہمانچل اور اترانچل ہمالے دارجلنگ اور شکیم ہمالے ارونہ چل ہمالے اور پور بھی پہاڑ یہاں یہ ہمالے کا اور ورنم ہے پور اسے پر سم کی اور کسمیر ہو گیا پھر ہمانچل ہو گیا پھر شکیم آ گیا پھر ارونہ چل آ گیا اور پھر جو منی پور وغرا وہ آ گئے اب ہم آگے دیکھتے ہیں اس میں یہ بھی یہاں سے پرسند بنیں گے کسمیر ہمالے کی ہم بات کریں تو انیک پروت سرینیاں ہے جیسے کاراکورم لدہ آکھ جاسکر پیر پنجال کسمیر ہمالے کی سرینیاں ہے پیر پنجال کے بیچ ورط ہمالے جو بڑا ہمالے ہے ٹوپ چوٹیاں اور پیر پنجال کے بیچ ویسو پرسند کسمیر گھاٹی اور ڈل جھیل ہے ٹھیک ہے اس کا بھی میپ بھی دیکھیں گے کسمیر ہمالے کریوا کے لیے بھی پرسند اب یہ کریوا کیا ہے کریوا جہاں جا فران کی کھیتی کی جاتی ہے ورط ہمالے میں جو جیلا پیر پنجال بنی حال یہ دردے بھی ہیں ان کی بات کر سکے ہیں دردوں کی یہ کریوا ہے کسمیر ہمالے میں انیک دردے جیسے کریوا ہیمندد چکنی مٹی اور دوسرے پدارتوں کا ہیموڑ پر موٹی پرت کے روپ میں جامعہ ہے تو کریوا ایک پرکار سے موٹی پرت ہے مٹی کی ڈل وولر آدی جھیلیں یہ تو ہے مٹھے پانے کی اے لون اور لون جھیلوں میں دیکھو کھارے پانے کی جھیلوں کے نام بھی آپ یاد رکھو پانگانگ اور سومو جیری سومو جیری اب ہمالے جیسے دیکھو یہ چل رہا ہے ہمالے کونسا یہ کسمیر والا ہمالے ٹھیک ہے اسی میں جو ہمالے ہے یہ والا یہاں پہ ویشنو دیوی ٹھیک ہے امرنات گفہ چرار شریف کے درگاہ ہے یہ سب زیادہ تر یہی پر تیر تیستل ہے جمو اور کسمیر کی رازدانی سری نگر کس ندے کے کنارے ہیں جھیلوں ندے کے کنارے ہیں جمو اور کسمیر کی رازدانی سری نگر جھیلوں کے کنارے ہیں اب یہ دیکھئے مانچتر یہاں آپ کو آنند آئے گا پونہ آپ دیکھئے یہ پامیر گرانتری ہے یہ کنکل سرینی ہے یعنی یہ ادھر والی ڈھال ہے کدھر سائیڑ ادھر چائنہ کی طرف دیڑھال ہے جیسے اپنے ادھر ڈھال ہے تو ویسے ہی ہمالے کا ادھر والا چھوٹا اس ہے یہ بیچ میں ہو گیا ورد ہمالے بڑی بڑی چوٹیاں اور یہاں کاراکورم اور یہ بیچ کا مدھے ہمالے تو ان کے بیچ میں دیکھو کاراکورم آ گیا لدہ کا آ گیا ٹھیک ہے جاس کر آ گیا اور پیر پنجال آ گیا یہ یہاں پہ ہے پیر پنجال اب یہ ننگا پروت یہ کیٹو یہ جوزیلا ٹھیک ہے میں نے ننگا پروت کا آپ سے پوچھا تھا کس راجے میں ہے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ جوزیلا در رہا ہے ٹھیک ہے اور ادھر سے ہندو کسرنی ہو گئی یہ سندو ندی ہو گئی اور شیوالک شیوالک ایک دم نیچے والا ہمالے یعنی ایک دم یہ جو نیچے والی چھوٹی ہے نا یہاں والی چھوٹی چھوٹی تو یہاں دیکھو نام لکھا بھائی رہا شیوالک ٹھیک ہے اور یہ سپکیلا جو در رہا ہے سپکیلا کیلا سرینی اور یہ ندی سانگپو برم پتر اب یہاں آپ کو کیا دیان رکھنا ہے ٹین بھاگ آپ کو یاد ہوگے ورید ہمالے مدے ہمالے اور نیمن یا ایک دم دکشینی یعنی کی شیوالک ہمالے اس کو امادری بھی کہتے ہیں اس کو شیوالک کہتے ہیں اب ہم پورو سے پسیم کے ساپ سے بانٹیں تو ادھر پسیم ہے اور ادھر پورو ہے تو آپ دیکھئے جیسے یہاں ایک لائن آ سکتی ہے کہ یہ ہو گیا پسیمی ہمالے کس میر والا یہ ہو گیا مدے والا جیسے ہیں اس کس میر کے آگے ہمچل والا ہمچل ہمالے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کے کوئی خاصیز نہیں ہے آگے چلتے ہیں پردیس کے دکشنی بھاگ میں انہو دیر گھے یہ نام سب دیادکنا آپ کو انہو دیر گھے گھاٹیاں پائے جاتی ہے جنہیں دون کھا جاتا ہے وہی بات دون آگیا آپ نے پہلے پڑھ لیا ہمچل ہمالے کا یہ ہے حصہ پسیمے راوی ندی اور پورو میں کالی ندی کے بیچ میں اس دیت ہے اس کو ہمچل کہتے ہیں راوی سے لے کے اور گھا گراندی کی سائق تک تو وہ ہمچل ہمالے کہلاتا ہے اور یہ اس میں سمجھایا گیا ہے کہ جیسے سندگنگا کا میدان ہے اس سے اوپر شیوال لکھ ہے پھر مددہ ہمالے ہے پھر ورط ہمالے ہیں اب ادھر چائنہ کی طرف اگر تھوڑا دیکھیں تھوڑا اور ڈھلیں تو لڈاک سرینی آگئی اپنے یہی پہ پھر برم پتر کی گاٹی پھر کیلا سرینی پھر تیبت کا پٹار اور پھر کنکل کی سرینی ٹھیک ہے اب آپ تھوڑا اور سمجھیں لڈاک جو ہے وہ کیا ہے تھنڈا مروستہ لڈیان رکھیں بارس نہیں ہوتی ہے وہاں بہت کم ہوتی ہے لگو ہمالے جو نیچے والا اسے ہمچل میں دھولا دھر اور اترا کھنڈ میں ناغ تیباک آ جاتا ہے تھوڑا دیان میں رکھ لینا اپسن آئے تو آپ اچان لو لگو ہمالے میں ایک ہزار سے دو جار میٹر کی انچائیاں ہی ہے اس لئے انگریزوں کو کافی راس آیا اور دھرم سالہ ہیمچل پردیس میں مسوری ٹھیک ہے یہ المورا لینس ڈاؤن رانی کھیت پریٹک اسطل یہ جیدہ تر انگریزوں نے بس آئے اور حالانکہ کرتے گروپ سے تو یہ بنے ہوئے تھے ہی مگر انہوں نے کچھ اپنی طرف سے بھی انہوں نے بس آیا اور یہاں پہ ہے اس گھاٹیوں میں وہاں ایک بھوٹیا پرزاتی کے لوگ رہتے ہیں یہ کھنابدوس لوگ ہوتے ہیں جو پسو چراتے ہیں بھیڑ وغیرہ تو ان گریسم ریتوں میں بگیال یعنی انچائی پرستیت گھاس کے میدان دھیان رکھیں بگیال کیا ہے بگیال پوچھا جا سکتا ہے تو یہ گھاس کے میدان ہے جو کی وریحد ہیمالے نا انچا ہیمالے وہاں گرمیوں میں اس سردی میں تو سردی بہت پڑے گی تو گرمیوں میں وہ گھاس کے میدان جو وہاں پہ سرانے کے لئے بیڑوں کو لے جاتے ہیں اور سرد ریتوں میں واپس اپنے گھاٹیوں میں لوٹ آتے ہیں اور یہاں پھولوں کی گھاٹی بھی ہے شیوالک میں پروتیہ سہتر میں گنگوتری یمنوتری کعدارنات بدرنات سب علاقے شیوالک میں ہی ہیں جان رکھیں شیوزی کے نام سے بھی ہے یہ دیان دے جائے گا آپ کو دارجی لنگ جو میں نے سروسوں میں آپ کو پھوٹو دکھائی تھی اور شکیم ہیمالے شکیم کے ٹھیک نیچے ہی دارجی لنگ ہے جو کپسی بھی بنگال میں پڑتا ہے ان پروت کے اونچے سکروں پر لے چپا جن جاتی پھائی جاتی ہے دیان لگے لے پچا لے پچا اور یہاں چائے کے باغان بھی ہے دارجی لنگ کیوں پراکرتی گروپ سنگھ اچھا ہے اب آ گیا ادھر ارونچل ہیمالے اب آپ کو میپور دکھائیں گے اس کا پورو میں دفو دررے تھک پھیلا ہوئے کل میں نے آپ کو ایک ٹرک بتائی تھی بودیا بومڈیلا دفو اور ایک یا سے اور تھا تو تین دررے ارونچل پردیس میں اس چیتر کی پرمک چوٹیوں میں کانگتو اور نمچہ بروہ ہے دیان رکھیں ارونچل والا جو امالے ہیں وہاں کی چوٹیوں میں کانگتو اور نمچہ بروہ پوچھا جا سکتا ہے راجے کے ساتھ سے یہاں کچھ جنجاتیاں بھی ہیں مونپا ڈفلا ابور مسمی نیسی ناغہ تو ایک دو آپ دھیان میں رکھ لینا یہاں جھوم کھیتی کی جاتی ہے جسے اسطانانتیت کرسی یا سلیس یا برن بھی کہتے ہیں آپ کو دھیان میں ہو کر راجستان بھی کرتے ہیں یہ علاقہ ہے ایوریسٹ پروت نیپال میں یہاں مکہ نوچوٹی یہ کنچن جنگا یہ اپنا شکیم آدھے گا دوستو یہ جو میں نے گرین کر رکھا ہے اسی میں کنچن جنگا ہے اسی میں جیل پلا میں نے آپ کو بتایا رہا شکیم شکیم میں جیسے نت تو ناتھولا ٹھیک ہے اور جیل لگا لی نت کے جیلی تو جیل پا یہ درے ہو گئے اس میں شکیم کے پسیمی بنگال میں ہی آ جاتا ہے یہ کہ آپ دیکھیں آرام سے یہ پسیمی بنگال کا ہی حصہ ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں آگے یہ ہو گیا کلیر یہاں پہ ہمالے پروت ہو گیا اور یہ ندیاں ہے گنڈک کوسی اور ادھر نام چبر ہوئے نام آیا تھا نا ارونچال پردیس میں پہاڑی ہے یہ چوٹی ہے بوملا یہ یہ بومڈیلا ڈافلا یہ یہ ارونچال پردیس کے یہ ندی برہم پوتر ایسے ہو گے یہاں گہرے گڑے بناتے ہوئے پاڑوں کو چیرتے ہوئے یوں یوں آتی ہے دیکھو پرکرتی کی لیلہ دیکھو آپ اور یہ پٹکائی بومی ایمپورٹینٹ ہے یہ کہاں پڑے گا یہ ارونچال ہی ہے ارونچال پردیس کے نیچے کون سا راج ہے نگا لینڈ منی پور تو نگا لینڈ تو ارونچال اور نگا لینڈ کے بیچ میں دونوں اسے ہوئے پٹکائی بوم کی پہاڑی اور باقی تو نگا کا تو پوچھیں گے نہیں کیوں نگا لینڈ میں کوئی بھی بتا دے گا میجو میجو رو میسلین کے نام پڑ گئے ٹھیک ہے یہیں پر میجو پہاڑیوں کو لوسائی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھنے میں تو لگائی سا لگ رہا ہوگا لوسائی ہے دیانکنا لوسائی ٹھیک ہے لوسائی اور گاروں خاصی زینٹیا کا پوچھتے ہیں تو کہاں پہ ہے تو یہ دیکھو بانگلہ دیس ہے اور یہ بانگلہ دیس کے کندے پہ کونسا راجے میگھالے میرا آپ کو بتایا بھائی سروع میں پہلے دن ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اور یہاں اس میپ میں کچھ نہیں لگتا جس کو اپنے کو دیکھنا ہے تو میجو یالوسائی ناغہ ہو گیا پٹکائی بوم ادھر ہو گیا اور یہ نامچا ارونہ سلپردیس میں اب یہاں کچھ اور رہا ہے کیا دیکھ لیتے ہیں جے ویویدتا بی ہے یہ پوروی ہمالے جو ہے نا وہ جے ویویدتا کے لئے بھی ہوتی سپورٹ ہے ایک تو پسیمی گاٹ ایک انڈو برما اور ایک پوروی ہمالے ٹھیک ہے یاد رکھنا آپ کو جو پورو اتر چھتر والا علاقہ یہ میجو پاڑیاں ہیں پوروی پاڑیاں ہمالے پروت کے اس باغ میں پاڑیوں کی جسا لگئی تو اپنے میاں مار اور بھارت کے بیچ میں شیما بھی بنا دیتی ہے اور اتر سے دکشن کی اور اوپر اتر نیچے دکشن فیلی ہوئی ہے تو اس طرح سے یہ پرسن پوچھا جا سکتا ہے اور اتر میں پٹکائی بوم دیکھ لیا اپنے ارونانسل پردیس میں ناگا پاڑیاں منیپور پاہاڑیاں اور میزو یا لیسوی پاڑیاں میپ میں دیکھ لیا اور اس کے علاوہ اب یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے منیپور میزورم کی مکہ ندی ہے منیپور گاٹی کے امدے ایک جیل ہے جسے لوک ٹک جیل یا لوک تاک جیل یہ بھی یاد رکھنا ہے منی منی کو لوک باغ ٹک ٹک کی لگا کے دیکھتے ہیں ایسے ٹرکس یاد رکھ لینا تو لوک ٹک منیپور میزورم جسے مولیس اس بیسن بھی کہا جاتا ہے مردلور ایسنگٹی چٹانوں سے بنا ہے چلو یہ کوئی اتنا خاص اس میں نہیں ہے ادھر دیکھ لو آپ یہ لوک ٹک جیل ہے ٹھیک ہے میامار میں بہنے والی اراؤدی ندی کی ایک ساہک ندی ہے میامار میں یعنی آپ کو یاد اکھنا ہے کہ اراؤدی ندی کہاں کی ہے میامار کی ہے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی اتنا نہیں ہے یہ جو ہے تھوڑا سا اس میں اور بھی کچھ رہا ہے کیا پروت میدان مرستل پتھار دویپ شیل کھڑی مولائیم ہے اور وہ اس سے بنا ہے گریہ نائٹ سے بھوگر بھی ہے نیرمانوں کے لئے تو بھوگر کے ترکت اپ چھے یعنی میٹی کا چٹانوں کا کٹاؤ اپردن کٹاؤ چاہی وہ ہوا سے چاہی وہ ندی سے نکشے پڑ نکشے پڑ یعنی ندیوں کے ساتھ میں جو پتھر کنکڑ جیواز آتے رہتے ہیں ان کو نکشے پڑ کے دوارہ ورطمان اچھاوچ اچھاوٹ کا مطلب کہیں زمین اچھی کہیں نیچی تو اچھاوچ ان کا نیرمان ہوا ہے اب آپ کو تھوڑے کیوزن کی پریکٹس کرواتے ہیں ایک دو کی تو ایک پرسن تو یہ ہے بتائیں آپ کریوہ بھو آکرتی کہاں پائے جاتی ہے ککسہ گیارہ کی NCRT بک میں دیئے گئے ہیں کئیوارسی دی سی دے جو پریکسر کا پرسن یہی سے اٹھاتا ہے کریوہ یاد آیا ہوگا آپ کو اتر پوروی ہیمالے پوروی ہیمالے کسمیر ہیمالے ہیماشل اترہ کھنڈ ہیمالے تو اس کا اتر میں آپ کو بتاؤں گا نہیں یا تو آپ کمنٹ کریں اور کمنٹ آپ کا صحیح ہوگا تو اس کے میں لائک اور وہ جو ہرٹ والا بٹن وہ میں دبا دوں گا اور آپ کو پھر بھی نہیں آرہا مان لو تو آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھو اس پشت دیا ہوا ہے کس راجے میں لوگ ٹکجیل لوگ تاک لوگ دیکھتے ہیں ٹک ٹکی لگا کے کس کو یاد آیا تو بلکل یہاں تو کیوں لوگ سے نے یہ کیا نہیں تو میگہ لے میجورم چاروں ہوتے تو آپ کیا کرتے منی پور ٹھیک ہے تو دوستوں اس طرح سے ہم نے آج کا جو ہے ویڈیو دیکھا اور میں نے پورا پریاس کیا آپ کو سمجھانے کا اور یہ منموہ نظارے بھی دیکھیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا اور سمجھ میں آیا تو آپ لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے بیچ میں شیئر بھی کریں ریٹ کا پورا کورس جو ہے میں کرانے کا پریاس کروں گا آپ کا فیڈویک بہت اچھا ہے کئی کئی ویدیارتی تو بہت ہی ساندار اور مار میں کمنٹ کرتے ہیں اور کچھ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ آپ ہمارا جواب نہیں دیتے ہیں دیکھو دوستوں سے پہلے وہی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جہدہ تر کیا آتا ہے آپ کا کہ کومرس والوں کو سامل کریں گے کیا وہ ویکنس یا آنے کے بعد پتہ سلے گا دوستوں اور ایک ویشیس بات آپ کے لیے کہ ان اکیڈیمی پر بھی میں ہوں تو وہاں بھی آپ مجھے فولو کریں جوئن کریں وہاں نیسولہ کلاسیت بھی ہوتی ہے اسپیسل کے روپ میں جو دو پر میں وارہ بجے سلتی ہے اس میں راجستان جیوگرافی کے کیوشن چل رہے ہیں ایک وہاں پہ پلس بورڈ پہ یہ کورس ہے بھارت کا بھگول اسے بھی اگر آپ سبسکرپسن لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں ایم کے ڈھاکہ کورڈ کا یوز کریں تو دوستوں آپ بنے رہیے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے یوٹیوب کا تو آپ ابھی سبسکرائب کر لیں دھنیوا دوستوں